جاہل ہونا اچھی بات ہے بری بات ہے بری بات ہے قرآن میں دیا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ انام میں سورہ چھے آیت نمبر پیتیس فَلَا تَقُنَ النَّ مِنَ الْجَاہِلِينَ ہرگز جاہلوں میں سے مَتْ بَنْنَا ہرگز جاہلوں میں سے مَتْ بَنْنَا اور پتا آپ کو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا سورہ بقرہ میں سورہ دو آیت نمبر سکسی سیبن میں آتا ہے موسیٰ علیہ السلام نے کہا اَوْتُ بِاللَّهِ اَنَقُونَ مِنَ الْجَاہِلِينَ میں اللہ کی پناہ مانتا ہوں میں جاہلوں میں سے نہ ہو جاؤں میں اللہ کی پناہ مانتا ہوں میں جاہلوں میں سے نہ ہو جاؤں جاہل ہونا یعنی اگنرنٹ ہونا یعنی معلوم نہیں ہے علم نہیں ہے پتا نہیں ہے صحیح گلت ہے گلت ہے بری چیز ہے بری چیز ہے اور جاہل ہونا کیا ہے بری بات ہے اور جیسے کہ میں اس کو کچھ اللہ کے بارے میں مجھے اور سنجی نہیں ہے تو وہ اگنارنٹ ہو گیا یس اگنارنٹ ہونا بری بات ہے اور نہیں سننے اچھی بات یہ بری بات ہے اچھی چیز ہے سننا چاہیے بری چیزیں بچنا چاہیے اس سے دور رہنا چاہیے اگنارنٹ جاہل ہونا اچھی بات ہے بری بات ہے بری بات ہے یس بری بات ہے ویڈیو کو ضرور لائک شیئر کمنٹ اور سبسکرائب کریں آپ کے اس چینل کو اور بہتر بنانے کے لیے آپ کا ساتھ ضروری ہے آئے پلس ٹی وی بہتر زندگی کے لیے اپنے کیبل یا ڈی ٹی اچ آپریٹر سے آئے پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں آئے پلس ٹی وی فری ٹو ائر اور انڈین ریجسٹر چینل ہے موسیقی